اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہلی بیتی اجماعی سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور بہت دعائیں قبول ہوں پچھلے کچھ دن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے میں آپ لوگ کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکا پچھلے کچھ دنوں میں کافی انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹس رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ میری یہ بات پھیلی ہے کہ بقاعدہ میں نے کھل کر یہ بات کی ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم ہی مستقبل میں محمدی ہوں گے سوشنے ہیں اور میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے اور حتیٰ کہ چاہے میرے خلاف مجھے روکنے کے لیے سب لوگ سب دنیا والے دوست دشمن عزیز رشتہ دار اپنے بیگانے مسلمان کافر جو مرضی آجائے انشاءاللہ اللہ تعالی کی توفیق سے میں یہ بات کہنے سے کبھی بھی نہیں رکوں گا اس بات کو لے کر کافی زیادہ چرچہ ہوا ہے کافی زیادہ شور شرابہ ہوا ہے اور غالب اکثریت لوگوں کی وہ رئی ہے جنہوں نے اس بات کا مزاک اڑایا ہے اور جنہوں نے مخالفت کیا میں دعا گو ہوں کہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی ان کے لیے تھوڑی سی ہارڈ ڈوز رہی ہے میری کوشش تو یہی تھی کہ ہارڈ ڈوز نہ دی جائے لیکن پچھلے ایک عرصے سے یہ بات آستہ آستہ ہلکے ہلکے انداز میں میں آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن فائنلی یہ بات پہنچانا اور اس انداز میں کرنا ضروری تھی تاکہ وہاں بھی بات پہنچے جہاں پہ بات نہیں پہنچ رہی تاکہ وہ لوگ بھی دھیان دینے لگیں جنہوں نے ابھی تک دھیان نہیں دیا تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک گالی نہیں بکی جن لوگوں نے ابھی تک فضولیات نہیں کہیں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو حق کی پہچان عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے سینے کھول دے میرے سمیت ان سب کے اندر جو کمیاں کو تائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے اور جو حق اور سچ ہے میرے سمیت ان سب کو اللہ تعالیٰ وہ اس کی پہچان عطا فرمائے اور اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اکثر جو لوگ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں لیکن تنقید میں حد نہیں پار کرتے گالی نہیں بکتے اور بکواس اور اس طرح کی فضولیات چیزیں نہیں کہتے ان کے اندر ایک خیر بھی ہوتی ہے کیونکہ انہیں لگا کہ یہ بات غلط ہے فوراں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے مخالفت کی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فتنہ ہے یہ غلط چیز ہے تو اس کی مخالفت ضروری ہے جو کہ ایک طرح سے پوزیٹیو بھی ہے کہ جس چیز کو غلط سمجھا انہوں نے اس کے بارے میں بات ضرور کی ہاں جنہوں نے گالی بکی جنہوں نے مخالفت کی جنہوں نے مزاک اڑایا ان کا معاملہ میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں میرے معاملے میں میں ان کو معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی میری طرف سے معاف کرے لیکن جنہوں نے محمد قاسب من عبدالکریم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرق سے ہیں خانوادہ رسول سے ہیں حضرت فاطمہ سیدنا علی رضی اللہ عنہم کے اولاد سے ہیں حسن و حسین کے جانشین ہیں قریشی حاشمی سید ہیں ان کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی ہے ان کا اپنا بڑا پن ہوگا وہ اس کو معاف کر دیں لیکن میں پورے دل سے اور پورے پورے اپنے تمام تر جذبات کے ساتھ وہ تمام تر باتیں جو ان لوگوں نے محمد قاسم من عبدالکریم کے بارے میں کی ہیں ان لوگوں کو لوٹاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بکواس انہوں نے کی جو غلط باتیں انہوں نے کی وہ انہی پر لوٹیں جنہوں نے کی باقی جہاں تک بات ہے اعتراضات کی کہ محمد قاسم کی داڑی نہیں ہے محمد قاسم تو کوئی عالم نہیں ہے محمد قاسم تو فلان ہیں محمد قاسم تو عام شخص ہیں محمد قاسم ایسے ہیں محمد قاسم ایسے ہیں تو جہاں تک جنون اعتراضات ہیں ان کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے ہمارا ایک امیج بلڈ ہوا وہا ہے کہ سر پہ پگڑی ہونی چاہیے داڑی ناف تک ہونی چاہیے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو امامہ پینا وہ ہو کندے کے اوپر رمال ہو اور بات کرنے کا انداز ایسا تکبرانہ ہو کہ لوگوں کے اوپر علم کی اور پرسنیلٹی کی دھاک بیٹھ جائے تو جب اس کے اوپر کوئی شخص پورا نہیں اترتا تو ہم اس کو اکثر ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ انفرچنیٹ ہے کہ ہم نے اس طرح کا امیج بنایا ہوا ہے لیکن مہدبانہ گزارش میری تمام دوستوں باپ سے یہ ہے کہ اللہ کا دین وہ لیمیٹڈ نہیں ہے دھاڑی والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ دین صرف اسی کے لیے ہے اور جنت اسی کے لیے ہے تو یہ اس کی بھول ہے اور اگر اس کے دل میں یہ تکبر ہے کہ میرے سر پہ امامہ ہے اور فلان شخص کے سر منگا ہے تو جنت کا حقدار میں ہی ہوں اور کسی کو اگر لگتا ہے کہ جینز اور ٹی شیٹ میں جو لڑکی آج جا رہی ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی لیکن مجھے میرا ماما اور میری جو شلوار ہے وہ جنت تک پہنچا دے گی تو اس کی بھول ہے اللہ رب العزت کا دین انکلوسیو ہے ایکسکلوسیو نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم جس کو چاہیں دائرہ اسلام سے خارج کرتے رہیں اور خود دائرہ اسلام میں براجمان ہو کر بیٹھے رہیں اللہ رب العزت کا دین اس کے لیے بھی ہے جو بھیڑیں چڑھا رہے ہیں اللہ رب العزت کا دین اس کے لیے بھی ہے جو کسی بینک کا منیجر ہے اللہ رب العزت کا دین اس کے لیے بھی ہے جس کے سر پر پگڑی اور امامہ ہے جس کی دھاڑی اس کی ناف تک جا رہی ہے اور اللہ رب العزت کا دین اس کے لیے بھی ہے جو آپ کو بظاہر تو شاید پرنٹ شرٹ میں اور شاید ٹی شرٹ اور پجامے میں نظر آئے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ کب اللہ رب العزت نور جہان کو ستائیسویں رمضان المبارک کو اپنے پاس بلا لیں آپ کو نہیں معلوم کہ کب اللہ رب العزت جس کو میں اور آپ داڑی مندہ شخص سمجھتے رہے اس سے قرآن کی ایسی بات نکلوا دے کہ آج علامہ اقبال کے نام سے جانے میرے اور آپ جیسے ہی داڑی والے تھے میرے اور آپ جیسے ہی پگڑیوں والے تھے جو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے اوپر تکفیر کے فتوے لگاتے رہے میرے اور آپ جیسے ہی تھے نا محمد علی جناہ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے آج اللہ تعالی نے جو کام محمد علی جناہ سے لیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے لیا آج اسی پاکستان میں آزادی سے جیتے ہیں اسی پاکستان میں اللہ کا رزق کھا کر اپنی زبانوں سے آل فال بکھتے ہیں آج اسی پاکستان میں جو اللہ رب العزت نے جس کا کام ان ہستیوں سے لیا اسی پاکستان میں آزادی سے جیتے ہیں آزادی سے زبان چلاتے ہیں آزادی سے اللہ تعالیٰ کے حق کو جھٹلاتے ہیں نعوذ باللہ امین ظالت اللہ نے ان سے کام لے لیا اور میرے جیسے دھاڑیوں پگڑیوں والے دیکھتے رہے گئے اللہ تعالیٰ کا دین انکلوسیو ہے ہر کسی کے لیے آج کے دور میں اگر اسلام کی تجدید ہونی ہے دوبارہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چند لوگوں کے لیے کمپارٹمنٹلائز ہو کر آئے گا دین اللہ کا دین وہ آئے گا جو یورپ اور امریکہ میں بیٹے ہوئے کسی غیر مسلم کو اتنا ہی اپیل کرے جو کسی قبائلی علاقے میں رہنے والے پگڑی اور دھاڑی والے کو کرتا ہے اللہ کا دین کسی بینک میں بیٹے ہوئے اس کا سسٹم چلانے والے ایک کورپریٹ ایمپلائی کو ویسے ہی اپیل کرے جیسے وہ ایک ریڈی چلانے والے کو کرتا ہے آج کے دور میں اگر دین آئے گا تو ایک ہندو کو بھی اتنا ہی اپیل کرنا چاہیے کہ جتنا ایک مسلمان کو کرتا ہے آج کے دور میں ایک ایسی نیوٹرل پرسنیلٹی کا ہونا مست ہے جس کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ہم سے زیادہ ملتی ہے یا اس سے زیادہ ملتی ہے اور آج کے دور میں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو اٹھایا ہے جو فی الحال فی الحال اس مقام پر نہیں ہے کہ جس مقام پر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ایسی پرسنیلٹی کو کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امام المادی کی اصلاح ایک رات میں فرمائے گا اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمیوں کو تائیوں والے ایک شخص کو فیوچر میں اصلاح کرنی ہے اگر آج وہ پرسنیلٹی ہوتی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرح ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ڈیزرف کرتے ہیں ایسی پرسنیلٹی کو آپ کو کیا لگتا ہے عملِ قومِ لُوتھ ہم کر رہے ہیں نابطول میں کمی ہم کر رہے ہیں اصحاب و سبت کی طرح سود کو ہم اسلامی بینکاری کہہ کر کھا رہے ہیں کار اجارہ اور پتہ نہیں کس کس طرح کے نام ہم نے نکالے میں اللہ کے دین کو بگارنے کے لئے یہود کے علماء کی طرح علماءِ سوہ ہم بن چکے ہیں ہم جنس پرستی ہمارے اندر ہے زنا ہمارے اندر ہے چوری ہمارے اندر ہے ڈاکہ ہمارے اندر ہے کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے مندر تک تو ہم نے بنا لیا ہے عرب کی سرزمین میں ایک دجالِ عظیم جو سارے سیاستدان ہیں زیادہ تر سیاستدان ہیں ان میں سے ایک دجالِ عظیم کو پوری قوم پوجا کر رہی ہے جو بار بار جا کر قبر کو سجدہ کرتا ہے پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم ڈیزارف کرتے ہیں ایسی پرسنیلٹی کو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسا ہی کسی کو اٹھا دیا اس کی روح پاکیزہ ہونی ہے اللہ کے نزدیک اس سے اللہ نے کام لینا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اس نے ہمارے جیسے ہی بنا دیا جیسے ہم سب کے بھی اصلاح ہونی ہے جیسے ہم سب کے بھی گناہ معاف ہونے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح کئی اٹھا دیا ٹھیک ہے کمیان کو تائی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرے گا تو قوم کے لیے بھی ایک صورت بن جائے گی حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی اللہ کا حکم آنے سے تھوڑی دیر پہلے قوم سے باہر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی اس غلطی کو قوم کے لیے رحمت بنا دیا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ نے کھول دیا یونس علیہ السلام کی قوم کی بخش ہو جاتی ہے یونس علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اگر میرے اور آپ کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اپنی زبانوں کو بند رکھیں فیلال اول فول بکنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اللہ سے دعا کریں اللہ سے طلب کریں کہ حق کیا ہے مجھے اور آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میری عقات نہیں ہے اصل میں میرا اندر خراب ہے اس لیے مجھے دیر لگتی ہے حق کو پہچاننے میں لیکن وہ منوانے والے بڑے بڑے ڈاڑے ہیں وہ منوانے والے وہ جب منوانے پہ آتے ہیں تو پھر منوا کے رہتے ہیں اللہ کے غزب کو دعوت نہ دیں اللہ کی رحمت طلب کریں اور یہ جو اہلِ طائف کی طرح کے لفنگے جو سوشل میڈیا کے اوپر ازاد پھرتے ہیں جس کا چاہتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں جس کے اوپر چاہتے ہیں کنکر بازی کرتے ہیں میرا آپ کا ہم سب کا کام بنتا ہے کہ ان کو لگام دیں اپنی عوقات میں رکھیں ورنہ یہ نہ ہو یہ بہت دیر ہو جائے اقول قولی هذا وستغفر اللہ لی و لکم و لسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات